اسلام علیکم میں آج آپ کو ایسی ویب سائٹ کے بارے میں بتانے والا ہوں جہاں پہ آپ اپنی کرنسی ایکسچینج کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ ارننگ بھی کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ کا نام ہے کیش مال جیسے آپ دیکھتے ہیں سرچ میں میں نے لکھا ہے کیش مال اس کے بعد میں آپ کو لے چلتا ہوں اس کے پرائسنگ پیج پہ تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یہاں پہ کون کون سی کرنسی ہے جس کو آپ ایکسچینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ جو کرنسی آویلیبل ہے وہ ہے پر فیکٹ منی بیٹ کوئن ایڈوانس کیش اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس سکریل پی ای آر اور ویزا کارڈ اب ہم سائن اپ پیج کی طرف چلتے ہیں کہ سائن اپ کیسے کرنا ہے سیمپل سا پیج ہے کوئی اس میں مشکل نہیں ہے اپنا فل نیم لکھنا ہے ای میل اڈریس لکھنا ہے پاسورڈ جو آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد وہ ہی پاسورڈ آپ نے لکھ دینا ہے اور اس باکس پہ ٹک کر کے پھر آپ نے نیچے یہ جو ہے یہ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے ہوتا ہے تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ جو اوپر چیز لکھی ہو وہ ہی آپ نے سیلیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ویریفائی پہ کلک کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ سائن اپ کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا اب کیونکہ میں نے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے تو میں آپ کو اس کے لاغن پیج کی طرف لے چلتا ہوں اور دوسری بات یہاں پہ ساری پرائسنگ لکھی ہوئی ہے کہ کون سی پرائس پہ یہ ویب سائٹ بائی کر رہی ہے اور کون سی پرائس پہ سیل کر رہی ہے لاغن پیج کی طرف چلتے ہیں اب آپ نے اپنی ایمیل ایڈریس جس پہ آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہے اور اپنا پاسورٹ دے کے یہاں پہ کلک کریں گے تو جو چیز پوچھی جا رہی ہے وہ سیلیٹ کرنی ہے جیسے ہی آپ نے پیچر سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد سائن ان کر دینا ہے اب یہاں پہ آپ کو ڈیش بورڈ نظر آ لیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں ریفرل لینک یہ ہمارے پاس ہے ہمارا ریفرل لینک اب اس ریفرل لینک کے تھو اگر کوئی آپ کا دوست جوائن کرتا ہے کیش مال کو تو جتنا ڈیپوزٹ کرے گا کیش مال میں اس کا ٹو پرسنٹ آپ کو مل جائے گا آپ کی کیش مال اکاؤنٹ میں اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کے مزید آپشن کی طرف اب سب سے پہلے ہیں مینج فونڈ مینج فونڈ پہ ڈیپوزٹ آ جاتا ہے یہ آٹھ ڈیپوزٹ کی میتھڈ ہیں جن سے آپ ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں فرسٹ اف آل پرفیکٹ منی کی طرف چلتے ہیں پرفیکٹ منی کی طرف جانے سے پہلے آپ کو ایک بتا دوں کہ ڈریکٹ آپ نے پرفیکٹ منی اکاؤنٹ میں سیلیکٹ سینڈ نہیں کرنے یہاں پہ آپ دیکھیں کس طرح آپ نے یہ پیج آپ کو ریڈریٹ کرے گا آپ کو پرفیکٹ منی اکاؤنٹ کی طرف آپ نے ڈریکٹ اس اکاؤنٹ پہ سینڈ نہیں کرنے یہاں سے آپ پرفیکٹ منی کی اکاؤنٹ میں سینڈ نہیں کرنی لپاوزٹ پہ کلی قیل کریں گے پرفیکٹ منی کو سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ کو اپی اے کے طرح پریفیکٹ منی کی پریڈریکٹ کیا جائے گا اس کے بعد آپ نے اپنا اکاؤنٹ لاغن کرنا ہے اور پیمنٹ سینڈ کرنی ہے جتنی آپ نے سیلیکٹ کی ہوئی ہے جیسے میں نے 54 ڈالر سیلیکٹ کیے تھے اور کانٹی نیو بٹن پریس کر دینا ہے جب آپ پیمنٹ کو ایک دفعہ پریڈیو کر لیں گے اب آ جاتے ہیں بیٹکوائن کی طرح بیٹکوائن کا طریقہ بلکل سیمپل ہے بیٹکوائن سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے یہاں پہ یہ اڈریس لکھا ہوا ہے یہ آپ نے کیرفلی کوپی کرنا یہاں سے کوپی کرنے کے بعد آپ نے اپنا بلاک چین کا اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے تو اس سے آپ نے اس اڈریس پہ پیمنٹ سینڈ کر دینا ہے جیسے ہی آپ سینڈ کریں گے بلاک چین سے کنفرمیشن ہوگی جب وہاں سے کنفرمیشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ کو کیش مال کے ڈیسک ٹاپ پہ شو ہونے لگ جائے گی جو آپ نے پیمنٹ سینڈ کی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں اڈوانس کیش پہ اڈوانس کیش پہ کلک کریں گے یہاں پہ بھی آپ نے ڈریکٹ اماؤنٹ سیلیکٹ سینڈ نہیں کرنی یہ بھی آپ کو اے پی اے کی طرف ریڈ ریکٹ کیا جائے گا آپ کے ویلٹ کی طرف اڈوانس کیش ویلٹ کی طرف پہلے میتھڈ آپ سیلیکٹ کر چکے ہیں اس کے بعد آپ نے پیمنٹ کرنی ہے ہمارا پیمنٹ میتھڈ ہے اڈوانس کیش اڈوانس کیش سیلیکٹ کریں گے تو اس کے بعد ہم نے اپنا اکاؤنٹ لاغن کرنا ہے اب ہمیں یہ پین کوڈ آیا ہوگا وہ ہم نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے پین سیلیکٹ کر کے آپ نے وہاں پہ پیسٹ کرنا ہے اور کانٹینیو کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے پیمنٹ کرنی ہے تو آپ کو یہاں پہ شو ہو رہا ہے کہ آپ نے 44 ڈالر سیلیکٹ کی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کانٹینیو کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ کو ای میل کی طرف ریٹ ریٹ کیا جائے گا آپ نے اپنی ای میل اوپن کرنی ہے ای میل میں آپ نے کنفرم بٹن پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ جو آپ نے پیمنٹ وہاں پہ سینڈ کرنی ہے یہ کنفرم کا بٹن ہے یہ کنفرم پریس کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہ ڈائیلاک شو ہوگا آپ نے دوبارہ اپنے اسی پیمنٹ والے پیج پہ جانا ہے کانٹینیو کر دینا ہے یہاں پہ تو کیونکہ میرے اکاؤنٹ میں اس ٹائم کوئی بیلنس نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کو سٹیٹس شو ہوگا آپ کا جو بیلنس ہوگا وہ سینڈ ہو جائے گا تو آپ کو یہاں پہ پیمنٹ کا سٹیٹس شو ہوگا اب ہم بینک ٹرانسفر کی طرف چلتے ہیں بینک ٹرانسفر بھی کلک کرنا ہے آپ نے یہاں پہ آپ نے پی کے آر سلیکٹ کرنی ہے جو آپ سینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے جتنے سینڈ کرنے ہیں آپ نے یہاں پہ پٹ کرنا ہے نیسٹ کرتا ہوں اس کے بعد فرسٹ بینک جو ہے یو بیل ہے یو بیل کے بارے میں ایک نوٹ ہے وہ یہ کہ آپ نے یو بیل میں اگر اماؤنٹ سینڈ کرنی ہے تو آپ صرف اپنے یو بیل اکاؤنٹ سے سینڈ کر سکتے ہیں کسی اور اکاؤنٹ سے اگر سینڈ کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کو میزان یا الائیڈ بینک سیلیکٹ کرنا پڑے گا اگر آپ بینک ٹرانسفر کر رہے ہیں مطلب اپنے بینک سے کیش مال کے بینک میں سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے اگر آپ یوبیل بینک سیلیکٹ کر رہے ہیں تو آپ یوبیل کی یوبیل میں کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا کوئی اور بینک ہے یوبیل کے علاوہ تو آپ نے یوبیل سیلیکٹ نہیں کرنا یو بیل صرف یو بیل کی پیمنٹس ایکسیپٹ کرتا ہے یہاں سے آپ نے اپنا یو بیل اکاؤنٹ کوپی کرنا ہے اس اکاؤنٹ پر آپ نے اپنے یو بیل بینک سے ٹرانسفر کرنا ہے سام ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یو بیل اکاؤنٹ اس اکاؤنٹ کے ساتھ میچ نہیں کر رہا ہوتا تو آپ نے انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر یہاں سے کوپی کر کے اپنے یو بیل اکاؤنٹ کے ساتھ ایڈ کر کے وہاں سے سینڈ کر دیں سب سے امپورٹنٹ نوٹ ہے کہ آپ کا جو کیش مال اکاؤنٹ نیم ہے اور جہاں سے آپ پیمنٹ سینڈ کر رہے ہیں وہ پیمنٹ کرنے والا اکاؤنٹ کا نیم اور کیش مال کا نیم یہ دونوں میچ ہونے چاہیے اس کے بعد آپ جس اکاؤنٹ سے سینڈ کر رہے ہیں اس اکاؤنٹ سینڈر کا نیم اور یہ لاسٹ پہ ٹرانزیکشن ریفرنس آئی ڈی لکھی ہوئی ہے جسے ٹرانزیکشن آئی ڈی بھی کہتے ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے یہاں پہ آپ نے آپ جب سینڈ کریں گے اپنے اکاؤنٹ سے تو آپ کو ایک ٹرانزیکشن آئی ڈی دی جائے گی جسے ریفرنس آئی ڈی بھی کہتے ہیں وہ آئی ڈی آپ یہاں پہ لگائیں گے تو آپ کو کیش مال اکاؤنٹ میں اپنا بیلنس شو ہوگا جیسے ہی وہ آپ آئی ڈی ریسیو کرتے ہیں اپنے بینک سے ٹرانزیکشن کے فوراں بعد وہ آئی ڈی آ جاتی ہے تو آئی ڈی آپ نے یہاں پہ لگانی ہے اور اس کے بعد نیچے ویریفائی بٹن ہے اس پہ کلک کر دینا یہ ویریفائی بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کریں گے تو آپ کی جو اماؤنٹ آپ نے سینڈ کی ہے وہ آپ کو آپ کے ڈیش پورڈ پہ شو ہونے لگ جائے گی اگر ایسا چانس من جاتا ہے کہ آپ اماؤنٹ سینڈ کرنے کے بعد آپ سے یہ پیج ریفریش ہو جاتا ہے تو سیمپلے آپ نے دوبارہ ویسا ہی پروسس کرنا ہے جیسے آپ پہلے کر چکے ہیں ڈیپوزٹ پہ کلک کرنا ہے ریلیٹڈ بینک سیلیکٹ کرنا ہے جس سے بھی آپ سینڈ کر دینا جتنی اماؤنٹ آپ نے سینڈ کی ہے وہ ہی سیلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد جو بینک ہے جس سے آپ نے سینڈ کی ہیں جس میں سینڈ کی ہیں وہ سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جسٹ اینڈ پہ آکے یہاں پہ سینڈر اکاؤنٹ نیم دینا ہے سینڈر اکاؤنٹ نمبر دینا ہے اور اس کے بعد ریفرنس آئی ڈی دینا ہے جو آپ کو بینک کی طرف سے دی جائے گی اور اس کے بعد ویریفائی پہ کلک کر دینا ہے تب ہی آپ کو آپ کی اماؤنٹ کے اشمال اکاؤنٹ میں شو ہوگی اب میزان بینک اور الائیڈ بینک ان میں آپ کسی بھی بینک سے پیمٹ سینڈ کر سکتے ہیں ان میں کوئی ڈسٹرکشن نہیں ہے یہاں پہ آئی بی اے نمبر بھی دیا ہوا ہے اور بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا ہوا ہے تو آپ نے پھر وہی بات کہ سینڈر کا جو اکاؤنٹ نیم ہے وہ کیش مال اکاؤنٹ نیم سے مہچنا چاہیے اور اس کے بعد آپ نے جو احتیاط کرنی ہے وہ سینڈر اکاؤنٹ نمبر لکھنا ہے یہاں پہ اور بینک کی طرح سے جو ٹرانزکشن آئیڈی یا ریفرنس آئیڈی ہوگی وہ آپ نے اس باکس میں لکھنی ہے اس کے بعد آپ ویریفائی پہ کلک کریں گے تو آپ کی اماؤنٹ آپ کو شو ہوگی یہی طریقہ ہے سارے بینک کا اس کے بعد جیس کیش پہ آ جاتے ہیں جیس کیش پہ کلک کریں گے جتنی اماؤنٹ آپ نے ڈیپوزٹ کرنی ہے وہ سیلٹ کر لیں اب یہاں پہ دیکھیں آپ نے ہر بار ڈیپوزٹ کرتے ہوئے پہلے ویب سائٹ پہ آنا ہے ڈیپوزٹ پہ کلک کرنا ہے جیس کیش پہ کلک کرنا ہے جو آپ کو بینک اکاؤنٹ شو ہوگا آپ نے سینڈ اسی بینک اکاؤنٹ میں سینڈ کرنی ہے پیمنٹ تاکہ بعد میں آپ کو کلیم کرنے میں ایشو نہ ہو یہاں سے بینک اکاؤنٹ آپ نے کوپی کرنا ہے اس پہ سینڈ کرنی ہے اماؤنٹ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ریفرنس نمبر یہاں پہ ریفرنس نمبر دیتے ہوئے آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے اگر آپ غلط ریفرنس نمبر دے دیتے ہیں تو آپ کی اماؤنٹ سٹک ہو جائے آپ نے ریفرنس نمبر دیتے ہوئے بہت احتیاط کرنی ہے موسٹلی 603 کے جگہ 609 لگ جاتا ہے تو اس میں آپ نے احتیاط کرنی ہے جب آپ پیمنٹ سینڈ کر لیں گے تو آپ کو جیس کیس سے سینڈ کر رہے ہیں تو جیس کیس سے یا ایزی پیسہ سے کر رہے ہیں تو ایزی پیسہ سے میسیج آئے گا اس میسیج میں ایک ٹرانزکشن آئی ڈی لکھی ہوگی وہ ٹرانزکشن آئی ڈی یہاں پہ پوٹ کرنی ہے اور نیچے ویریفائی بٹن ہے اس پہ کلک کر دینا اگر آپ وہ ٹرانزکشن آئی ڈی یہاں پہ نہیں لگاتے تو پھر آپ کو بیلنس نہیں ملے گا وہ ٹرانزکشن آئی ڈی جو آپ کو جیس گیس یا ایزی پیسہ کی طرف سے آئی ہے وہ آپ نے یہاں پہ لگانی ہے اور اس کے بعد نیچے ویریفائی بٹن ہے اس پہ کلک کرنے پھر ہی آپ کو آپ کی اماؤنٹ کیش مال میں شو ہوگی اسی طرح اگر آپ سے یہ پیج ری لوڈ ہو جاتا ہے یا ری فریش کر لیتے ہیں تو آپ نے دوبارہ وہی پروسس کرنا ہے دوبارہ اماؤنٹ سینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ایک دفعہ اماؤنٹ سینڈ کر چکے ہیں اور آپ سے پیج ری فریش ہو گیا ہے جہاں پہ آپ نے ٹرانزکشن آئی ڈی لگانی تھی تو سمپلی آپ نے دوبارہ ڈیپاؤزٹ پہ کلک کرنا ہے جیس کیش پہ کلک کرنا ہے آپ نے جیس کیش سے جتنی اماؤنٹ سینڈ کی ہے وہ سیلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد نیکسٹ کر دینا ہے اب جسٹ آپ نے یہاں پہ وہ میسج دیکھنا ہے جو جیس کیش کی طرف سے آپ کو آیا ہے اس میں جو ٹرانزکشن آئی ڈی لکھی ہوئی ہے وہ آپ نے یہاں پہ لگا کے ویریفائی کر دینا ہے تو آپ کی اماؤنٹ اگر آپ نے ریفرنس نمبر ٹھیک دیا ہوا ہے بینک اکاؤنٹ نمبر بھی ٹھیک دیا ہے تو آپ کو آپ کی اکاؤنٹ میں کیش مال اکاؤنٹ میں آپ کی سینڈ کی ہوئی اماؤنٹ شو ہونے لگ جائے اسی طرح ایزی پیسہ ہے جب آپ ایزی پیسہ پہ کلک کریں گے آپ نے اماؤنٹ جتنی سینڈ کرنی ہے اپنے کیش مال اکاؤنٹ میں وہ سیلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ کو جہاں یہاں پہ جو اکاؤنٹ شو ہوگا اسی میں آپ نے اماؤنٹ سینڈ کرنی ہے ہر بار ڈیپوزٹ کرتے ہوئے آپ نے پہلے ویب سائٹ پہ آنا ہے ویب سائٹ کی ڈیپوزٹ پیج پہ اگر ڈیپوزٹ کر رہے تو ڈیپوزٹ پہ کلک کرنا ہے ریلیٹڈ آپ نے جو سیلیکٹ کرنا ہے بینک سے کرنا ہے بینک جائے ایزی پیسہ تو اس ٹائم جو بینک اکاؤنٹ شو ہو رہا ہوگا آپ نے اس پہ پیمنٹ سینڈ کرنی ہے اور ریفرنس نمبر میں احتیاط رکھنی ہے کہ آپ نے اس میں کوئی غلطی نہیں کرنی ہے اگر یہ آپ غلط لگاتے ہیں تو آپ کی پیمنٹ سٹک ہو جائے گی جب آپ پیمنٹ سینڈ کر لیں گے ٹرانزکشن آئی ڈی آپ نے یہاں پہ لازمی لگانی ہے وہ لگائیں گے تو آپ کو آپ کی اماؤنٹ شو ہوگی اب ہم آ جاتے ہیں سکریل کی طرف سکریل پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ جتنے ڈالر آپ نے سینڈ کرنے ہیں وہ سیلیکٹ کرنے ہیں اب یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو اس جگہ پہ جو اکاؤنٹ شو ہو رہا ہوگا آپ نے اس میں سینڈ کرنی ہے جو اکاؤنٹ یہاں پہ آپ کو شو ہو رہا ہوگا آپ نے ہر بار ویب سائٹ پہ آنا ہے ڈیپاؤزر پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد سکریل پہ کلک کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ دیکھ رہا ہے جو اکاؤنٹ آپ کو یہاں پہ شو ہو رہا ہوگا آپ نے اس پہ اماؤنٹ سینڈ کرنی ہے اپنے سکریل اکاؤنٹ سے تو اس کے بعد آپ کو ایک ٹرانزیکشن آئی ڈی دی جاتی ہے سکریل میں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ٹرانزیکشن آئی ڈی ہے آپ نے یہ آئی ڈی یہاں سے اپنے سکریل اکاؤنٹ سے کاپی کر کے یہاں پہ پیش کر دینی ہے اور ویریفائی پہ کلک کر دیں تو جیسے ہی آپ ویریفائی پہ کلک کریں گے آپ کی سینڈ کی ہوئی اماؤنٹ آپ کو کیش مال میں شو ہونے لگ دیں گے ایک اور بار کہ جو آپ اماؤنٹ سینڈ کرتے ہیں کیش مال میں یہاں پہ آپ کو پی کی آر میں ہی شو ہوگی لیکن جب آپ یہاں سے ویڈراؤ لیتے ہیں آپ بیٹکوائن ملیں گے تو آپ کو بیٹکوائن کے ڈالرز میں ویڈراؤ کیا جائے گا آپ کے ریلیٹڈ ریلیٹڈ وائلٹ میں آپ کو ڈالر شو ہوں گے کہ آپ نے جو یہاں سے سینڈ کی ہیں اگر بیٹکوائن میں سینڈ کر رہے ہیں تو آپ کو پی کی آر بیٹکوائن میں کنوٹ کر کے سینڈ کیے جائیں گے اور یہ کام سسٹم آٹومیٹیکلے کرے گا یہاں پہ ایسا کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ اپنے جو کرنسی ہے اس کو ڈالرز میں شو کر سکیں یہاں پہ آپ کو ساری آپ کی کرنسی پی کی آر میں ہی شو ہوگی اب آ جاتے ہیں پی ای آر پہ پی ای آر پہ کلک کیا ہے جتنے ڈالر سینڈ کرنے ہیں آپ نے کیش مال میں وہ سیلیکٹ کیے اب یہاں پہ آپ کو کیش مال سے پی ای آر کی ویب سائٹ پہ ریڈ ریٹ کر دیا گیا تو یہاں سے آپ نے کنفرم پہ کلک کرنا ہے اب آپ کو کی ای آر کے اکاؤنٹ کی طرح ریڈ ریٹ کیا جائے گا یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ آپ نے لاؤگن کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پیمنٹ سینڈ کرنی ہے آپ ڈریکٹ پیمنٹ سینڈ نہیں کر سکتے آپ نے ایک پروپر میتھر کے تھو یہاں تک آنا ہے اپنے لاؤگن تک اور اس کے بعد آپ نے پیمنٹ سینڈ کرنی ہے اب میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اس کے فردر جو آپشن ہے ون بائی ون سب کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ نے کیش مال کو کس طرح یوز کرنا ہے